تو یہ قرآن نے یہ ذہن بنایا ہے کہ اکیلا شہنشاہ ہے ساری طاقت کا مالک ہے ساری حکومتوں کا مالک ہے سارے نظام انتظام کا مالک ہے دوسرا ذہن قرآن یہ بناتا ہے کہ تمہاری جو زندگی بنے گی وہ اللہ بنائے گا اور اچھے عمل پر بنائے گا اگر اپنی زندگی کو مرسکون بنانا ہے خوشکوار بنانا ہے اچھا بنانا ہے تو کیا کرنا موگا اپنے عمل کو ٹھیک کرنا کروگے تو اپنی لئے کروگے تمہارے رب کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے کروگے تمہیں اپنا فائدہ ہے ومن اصائف علیہ نہیں کروگے تو اس کا نقصان لوٹ کے تمہاری ہی طرف آنے والا ہے تو قرآن کا یہ ذہن اگلی جو بات بتاتا ہے ہمارے ذہنوں میں بٹھاتا ہے قرآن کے زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار تمہارا عمل ہے چیز نہیں پیسہ نہیں کربار نہیں نوکریاں نہیں گھر نہیں بلکہ تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل بلکہ تمہاری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا سریعہ ہے اس پر جو قوموں کے واقعات ہیں وہ اس کی تائید میں ہیں دیکھو تو صحیح تمہارے رب نے قوم آت کو کیسے حالہ کر دیا اور ثموت کو کیسے حالہ کر دیا فیرون کو کیسے حالہ کر دیا کیوں کیا تغوف البلاد نافرمان تھے فاکثروا فیہا الفساد تباہی کی پھر کیا کیا فسط فعلین رب کو قصوت عذاب تیرے رب نے عذاب کا کھوڑا برسایا انہ رب کا قلب المرسات اللہ نافرمانوں کے لئے ایسے ہی ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے جب جو ایک قوم نافرمان ہوگی اللہ کا غیب نظام کے خلاف چلے گا اور ہلاکت کے فیصلے کرے گا کبھی پانیوں کو چڑھائے گا کبھی ہواں کو چلائے گا کبھی زمین میں تنسائے گا کبھی آگ برسائے گا کبھی پتھر برسائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے نظام چلہ آرہا منہم من ارسلنا علیہ حاصبہ منہم من اخذت ہو سیخہ منہم من خصفنا منہم من اغرقنا منہم من خصفنا اور چند منٹ میں لاکھوں انسانوں کو بہا کے لے گیا پتہ ہی کوئی نہیں چلا یہ کہاں سے آیا اللہ کے خزانوں سے آیا کس وجہ سے آیا اپنا فرمانی پر آیا اوپر سے اوپر سے چلانے والا اسے چلا رہا تھا اسے راستے دے رہا تھا ان راستوں میں چلتا جا رہا تھا ان کو اٹھانا ان کو اٹھاتا والے جا رہا تھا یہ تو ایک موج اٹھی ہے ایک موج اگر اللہ سمندر کی لگام ٹلی کر دے تو ساری دنیا کو کھا جائے اکتر فیصد تو سپانی ہے اور انتیس فیصد خوش کی ہے تو اکتر اور انتیس میں کیا نسبت سے تو ایک موج نے لاکھوں انسانوں کو سمیٹھ لیا چند موجیں اللہ تعالی اٹھا دے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے تو میرے بھائی اور بہنوں یہ قرآن ہمیں اگلی بات یہ سمجھاتا ہے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو اپنے عمل ٹھیک کرو اپنے عمل کا اپنے عمل کا میان ست